کہ آدمی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ درد سر اس کو نہ ستائے یعنی جوڑوں کی وجہ سے انسان کے سر کا درد کم ہوتا ہے ورنہ اگر جسم کے دوسرے حصوں کی طریقے سے ہوتا تو اس میں اتنا درد ہوتا کہ انسان شاید تحمل نہ کر پاتا دوسرا سوال کہ اللہ نے سر پر بال اس لیے ہو گائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبئین استعین وصل اللہ علیہ محمد وعالی الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ حضرت اللہ تعالیٰ فرق شریف کی خدمت میں اور آپ دماؤں حضرات کی خدمت میں تازیت و تصلیت بیش کرتے ہیں خدا وندہ علم انشاءاللہ ہمیں عائمہ معصومین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ شہادت کے سنسلے میں دو روایتیں ہیں ایک پندرہ شبال اور دوسرے پچیس شبال ہے احتمال قوی کی بنا پر پچیس شبال والی روایت زیادہ سہی ہے امام علیہ السلام کو منصورت عوادتی نے زہر سے شہید کرایا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو نشر علوم کا جو موقع ملا ہے وہ تاریخ میں بے مثال ہے ہمارے عقیدہ کے مطابق تمام آئیمہ برابر ہیں لیکن جس کے لیے جیسا موقع فرام ہوا اس نے اپنی کارکردگی کو ظاہر کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا نمونہ وہ مناظرہ ہے جو امام علیہ السلام نے طبیب ہندی سے کیا ہے یہ واقعہ خسال شیخ صدوق میں جلد دو صفحہ پانچ سو بارہ کے اوپر نقل ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں یہ مناظرہ نقل ہوا ہے مناظرہ کچھ یوں ہے کہ منصور دوانقی کے دربار میں ایک طبیب ہندی منصور کو کچھ نسخے بتا رہا تھا جب امام صادق علیہ السلام دربار میں پہنچے تو آپ خاموشی سے سننے لگے لیکن جب وہ سنا کے فارغ ہوا اور امام صادق علیہ السلام کے طرف متوجہ ہوا تو اس نے منصور سے سوال کہے یہ کون ہے تو منصور نے بھی جواب دیا کہ یہ عالم عالم محمد ہے اگرچہ دشمنی زہین لیکن آپ کا تعارف عالم عالم محمد کے عنوان سے کرایا یہ ستنے کے بعد طبیب ہندی نے امام علیہ السلام سے خطاب کیا آپ بھی اس خطاب سے کچھ حائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں طبیب نے کہا کیوں تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو تمہارے پاس ہے تو اس طبیب نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے اس کو تاجر ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم گرمی کا علاج سردی سے اور سردی کا علاج گرمی سے رتوبت کا علاج خشکی سے اور خشکی کا علاج رتوبت سے کرتے ہیں اور جو کچھ رسول خدا نے فرمایا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور پھر انجام کار کو خدا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو طبیب ہندی نے کہا وہ کیا ہے تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمودہ رسول یہ ہے کہ شکم پر بیماری کا گہرہ اثر ہوتا ہے اور پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے جسم جس چیز کا عادی ہو گیا ہو اس سے اس کو محروم نہ کرو تو طبیبِ ہندی فوراً بولا کہ یہ چیز تو تین کے بار خلاف ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خیال ہے کہ شاید میں نے یہ علم کتاب سے حاصل کیا ہے نہیں تو طبیبِ ہندی کہتا ہے کیا اس کے علاوہ میں کوئی صورتحان ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ علم خدا کے علاوہ کسی سے حاصل نہیں کیا ہے یعنی علمِ امام سادق علیہ السلام خدا کی طرف سے تھا خدا نے الہم کیا تھا اور پھر امام علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہم دونوں میں کس کا علم بلندو برتر ہے تو طبیبِ ہندی نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ عالم ہوں تو امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں طبیب بولا ضرور پوچھئے یعنی ایسا اعتماد کہ بلکل معلوم ہوگا اس کو تو امام علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ آدمی کی کھوپڑی میں کسیر جوڑ کیوں ہوتے ہیں بلکل صاف اور سپاٹ کیوں نہیں ہوتے طبیب نے کچھ غور و خوض کی اور کہا کہ نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم امام علیہ السلام نے فوراں دوسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پیشانی پر سر کی طرح بال کیوں نہیں ہوتے تو طبیبِ ہندی نے کہا نہیں معلوم امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشانی پر خطوط کیوں ہوتے ہیں یہ لکیریں تو یہ نہ کہا نہیں مالو امام علیہ السلام نے سترہ سوال یا ایک روایت کے مطابق اندیس سوال کیے کہ طبیبِ ہندی نے ہر سوال کے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں مالو روایت میں پہلے سوال بیان ہوئے ہیں اور پھر اس کے جواب بیان ہوئے ہیں ہم آپ حضرات کے ختمت میں سوال کے ساتھ ساتھ جواب کو پیش کرتے ہیں اور پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا غور سے سن کہ آدمی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ درد سر اس کو نہ ستائے یعنی جوڑوں کی وجہ سے انسان کے سر کا درد کم ہوتا ہے ورنہ اگر جسم کے دوسرے حصوں کی طریقے سے ہوتا تو اس میں اتنا درد ہوتا کہ انسان شاید تحمل نہ کر پاتا دوسرا سوال کہ اللہ نے سر پر بال اس لیے ہو گائے کہ دماغ پر روغن کی میلش کا اثر پہنچ سکے اور دماغ کے بخارات اس سے خارج ہو سکے نہیں سردی اور گرمی میں وقت کے حساب سے لباس بد سکے یعنی یہی بال سردیوں کو بھی روکتے ہیں اور گرمیوں کو بھی روکتے ہیں اور پیشانی کو بالوں سے خالی اس لیے رکھا کہ آنکھوں تک نور بے رکاوٹ آسکے وگر آپ محسوس کریں کہ اگر پیشانی پر بال آتے تو کچھ ہی دنوں کے بعد آنکھوں پر آجاتے جس سے انسان کو دیکھنے میں پریشانی ہوتی لہٰذا سر پر بال ہے لیکن پیشانی پر بال نہیں ہے اور پیشانی پر خطوط اس لیے بنائے کہ انسان کا پسینہ اس کی آنکھوں میں نہ جائے یہی خط رکارڈ بنتے ہیں کہ انسان کا پسینہ اس کی آنکھوں میں نہ جائے پانچوے آنکھوں پر عبرو اس لیے بنائے تاکہ آنکھوں تک بقدر ضرورت نور پہنچے دیکھو جب روشنی زیادہ ہوتی ہے تو آدمی اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے چیزوں کو دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان کی آنکھیں زیادہ نور کو برداشت نہیں کر سکتی اور دونوں آنکھوں کے درمیان ناکھ کو اس لیے قرار دیا تاکہ روشنی کو برابر سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ موتدل روشنی آنکھوں تک پہنچے تقسیم ہو کے آنکھوں تک نور پہنچے روشنی پہنچے اور ساتھویں آنکھوں کو بادانی شکل میں اس وجہ سے بنایا تاکہ آنکھوں میں جو دوائی یا سلمہ لگایا جاتا ہے وہ آسانی سے لگایا جا سکے اور میل وغیرہ آسانی سے باہر نکل سکے اور ناکھ کے سراخ نیچے کی طرف اس وجہ سے بنائیں تاکہ مغز کا میل آسانی سے خارج ہو سکے گندگی اور کسافت آسانی سے خارج ہو سکے اور خوشبو بذریہ ہوا دماغ تک پہنچ سکے اور لقمہ مو میں رکھتے وقت فوراں معلوم ہو جائے کہ غزہ خراب ہے یا لطیف ہے اللہ اکمہ اللہ کی ہی بتے نمبر نو ہوت مو کے سامنے اس لیے بنائیں کہ دماغ کا جو میل اور کسافتیں ہیں جو ناک کے ذریعے آتی ہیں وہ مو میں داخل نہ ہونے پائیں اللہ اکمہ اور انسان کی خوراک آلودہ نہ ہو اس وجہ سے ہوت بنائیں گے عورت کے دھاڑی کیوں نہیں ہوتی مرد کیے کیوں ہوتی ہے اس وجہ سے تاکہ عورت اور مرد میں شناخت ہو سکے ورنہ شناخت کے لیے شرمناک طریقہ اختیار کرنا پڑتا یعنی امام علیہ السلام دھاڑی کو مرد کی ایک نشانے قرار دیتے ہیں نمبر گیارہ آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ غزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکے اور دھاڑوں کو چوڑے اور چپٹے اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ غزہ کو پیس سکے نمبر بارہ ہاتھوں کی ہتیلیوں میں بال اس لیے نہیں ہوتے تاکہ قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت صحیح سے کام کر سکے نمبر تیرا ناخون اور بالوں میں جان اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے کاٹتے وقت بار بار انسان کو تکلیف نہ ہو چونکہ بالوں کو اور ناخونوں کو بار بار کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اگر ان میں جان ہوتی تو بڑا مشکل ہو جاتی لہذا ان کو بے جان رکھا ہے اور نمبر چودہ دل کو سنوبری شکل میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کی باریک نوک پھیپڑوں میں داخل ہو کر ان کی ہوا سے تھنڈی رہے کیا خدرت الہی نمبر پندرہ پھیپڑوں کو دو حصوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا گیا ہے کہ دل دونوں طرف سے ہوا حاصل کر سکے اور جگر کو گول اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ میدے کی سنگینی اپنا بود اس پر ڈال کر زہرین بخارات کو خارج کر سکے اور نمبر سترہ گھڑنے کا کاسا یعنی پیالہ آگے کی طرح حسلیر ہے تاکہ انسان آسانی کے ساتھ چل سکے اور جیسے ہی اس طریقے ہندی نے امام علیہ السلام کے ان جوابات کو سنا تو وہ ششدر اور حیران رہ گیا اور بعض روایت کے مطابق وہ مسلمان ہو گیا لہذا اس مناظرے سے اور اس واقعے سے امام علیہ السلام کے علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام علیہ السلام جب انسان کے بدن کے سلسلے میں اتنی زیادہ معلومات رکھتے ہیں تو پھر خدا کے دین کے سلسلے میں کتنی معلومات رکھتے ہوں گے کہ جو دین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے لے کر آئے اور آپ کے حقیقی جانشینوں نے اس کو لوگوں کے درمیان عام کیا اور اس کی حفاظت کی اور خاص طور پر حضرت امام علیہ السلام نے اپنے علم کے ذریعے سے اس دین کی آبیاری کی آپ کے علم کا چرچہ زبان زدہ خاص و عام رہے گا خدا و تعالی من شاء اللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم حضراتِ معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے حکامات پر چلیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ